صدیوں سے یہ ویمپائرز ہم انسانوں کو چکمہ دیتے آ رہے ہیں کبھی نہ مرنے والا رہسے مئی خون کا پیاسہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو ہماری راتوں کی لیند حرام کر دیتا ہے موسٹ وانٹیڈ ڈریکولا سے لے کر ویمپائر تک سب کے سب خون کے پیاسے ہیں آخر کیا اس جیو کو سب سے زیادہ رہسے مئی خون اور عمر بناتی ہے کیا یہ ہم انسانوں کی ہی سوچ ہے یا پھر سچ میں یہ اس دنیا میں رہتے ہیں یہ جیو اگر کسی چیز کے پیچھے سب سے زیادہ رہتے ہیں تو وہ ہے خون یہ خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور خون کی تلاس میں یہ ہر رات بھٹکتے ہیں ایسا ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی فلمیں دیکھی ہے اور کئی صدیوں سے لوگ ان کی منگڑند کہانیاں بناتے آ رہے ہیں کسی اصلی ویمپائر کو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ویمپائر اس دنیا میں ایک جسٹ کرتے ہیں اور آج ہم جس ویمپائر کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی سادہ رہن جیو نہیں ہے وہ خون کے پیاسے ہیں اور انہیں جندہ رہنے کے لیے خون کی سکت جرورت ہوتی ہے اب ہم انسانوں میں تو ایسی پرورتی نہیں ہوتی لیکن ہاں اس دنیا میں کچھ جانور ہے جو ایسا کرتے ہیں جنہیں جینے کے لیے خون کی سکت جرورت ہوتی ہے جانوروں کے سمراجے میں سچے خون چوسنے والے جیو ہوتے ہیں جو جیویت رہنے کے لیے دوسروں کا خون پیتے ہیں ویمپائر بیٹ کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور یہ سب سے زیادہ پرسدھ ہے اور رات کو اندھیرے میں اپنے سکار کے پاس چپکے سے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا خون پی کر اوڑ جاتے ہیں لیکن وہ اس میں سامنے والے جانور کو مارتے نہیں ہیں اور اس دنیا میں چمکادر ہی ایسا جیو نہیں ہے جو خون کا سواد لیتے ہو کچھ اور جانور بھی ہے جنہیں خون پینا بہت پسند ہے اس چمکادر کے علاوہ آپ نے کئی سارے کیڑوں کا نام بھی سنا ہوگا جو خون پیتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جیو بھی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ خون کا پیاسہ ہو سکتا ہے آپ نے اس پکشی کو نہ تو کبھی دیکھا ہوگا اور ہاں یہ ایک پکشی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا کیونکہ یہ پکشی رہتا ہے ہم انسانوں کی دنیا سے دور سمندر کے بیچوں بیچ گیلاپوگوز دیپ سمون پر جیسا ہم کہانیوں میں سنتے آئے ہیں ویسا کا ویسا ہی یہ پکشی کرتا ہے اس کا نام ہے ویمپائر فنچ جسے خون کی سکت جرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو جندہ رکھنے کے لیے یہ سننے میں کسی ڈراؤنی فلم جیسا لگ سکتا ہے لیکن ویمپائر فنچ بلکل حقیقت میں ہے گیلاپوگوز دیپ سمون کے کیول دو آئیلینڈز پر ہی پایا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سپکسی پرتوی کے سب سے کٹھین واتاورن میں جیویت رہنے کے لیے آشتری جنگ طریقہ وکسیت کر چکا ہے لیکن ایسا ویوار کیسے وکسیت ہوا اور گیلاپوگوز دیپ سمون ایسے ایسا ماننے انکولن کے لیے ایک ہوت سپورٹ کیوں ہے گیلاپوگوز ایک الگ دنیا ہے ایک ایسی دنیا جہاں پر ہر چٹان ہر پودھے اور ہر جانور میں وکاس کی سکتیاں دکھائی دیتی ہے یہ دوی پرتوی پر کئی اور نہیں پائے جانے والی پرجاتیوں کی ویویتتہ کا گھر ہے جس میں سے پرتے اس الگ الگ دیپ سمون کی انوکھی پاریستیتک میں جیویت رہنے کے لیے انوکولیت ہے ان دیپوں پر صدیوں سے گھومتے آرے ویسال کائے کچھووں سے لے کر سیوال کھانے والے لہروں کے نیچے گوتا لگانے والے سمودری اگوانا تک ہر پرجاتی انوکولن اور استیتو کی کہانی بیعا کرتی ہے اور پھر بے سک پرصدھ فنچ ویپکسی ہے جنہوں نے پراکرتک چین دوارہ اپنے آپ کا استیتو بنائے رکھنے کے لیے چارلز ڈاروین کے سددانت کو آکار دینے میں مدد کی پہلی نظر میں ویمپائر فنچ کسی بھی انے سادان پکسی کی طرح دکھتا ہے اسی طرح کی چڑیا آپ دنیا بھر میں کئی ساری جگو پر دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹا ہے ایک گہرے رنگ کی تیکھی چونچ والا اور دکھنے میں بلکل سادارن ہے لیکن اس ماسوم چہرے کے پیچھے evolution اور استیتو کی ایک کلیکنی کہانی چھپی ہے ویمپائر فنچ تیج چونچ والے گراؤنڈ فنچ کی ایک پرجاتی ہے گیلا پاگوس پر اپنے آپ کا استیتو بنائے رکھنے کے لیے اس پکسی نے سمیں کے ساتھ ساتھ اپنی چونچ کو اس پرکار سے وکشت کر لیا ہے کہ آج یہ ایک خون پینے والی چڑیا بن لیے ہیں اور ایسا چالس ڈاروین نے بھی بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آہار کے آدار پر اس چڑیا نے اپنی چونچ کو کافی بدل لیا ہے اپنی پرجاتی کی دوسری چڑیوں سے الگ اس چڑیا نے اپنے آپ کو جندہ رکھنے کے لیے ایک الگ پرکار کی آسامان نے ویسیستہ وکشت کر لی اور یہ اس ویسیستہ کا اپیو کرتی ہے خون پینے کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چڑیا صرف خون ہی پیتی ہے دراصل جب موسم کافی اچھا ہوتا ہے اور جس موسم میں کیڑے مکوڑے اور بیجوں کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے اس موسم میں یہ کیڑے اور بیج کھاتی ہے لیکن جب سوکھے کا موسم آتا ہے تب ان چیزوں میں کمی کی وجہ سے اسے خون کی طرف بڑھنا ہوتا ہے گیلا پاگوس میں سوکھے کا موسم بہت کسپ دائک ہوتا ہے جیسے جیسے دیپ سوکتے ہیں پودے بیچ پیدا کرنا بند کر دیتے ہیں اور کیڑوں کی آبادی گھڑتی جاتی ہے یہاں کے جانوروں کے لیے جیویت رہنا کسی بھی اپلوبد سنسادن کو کھوجنے کا معاملہ بن جاتا ہے اور ویمپائر فنچ کے لیے اس کا مطلب ہے خون اور جن جانوروں کا یہ پکشی خون پیتا ہے وہ جانور بھی ایک پکشی ہی ہے جو گیلا پاگوس پر بستیوں میں گھوسلا بناتے ہیں ویمپائر فنچ اس پکشی کے پاس سابدھانی سے جاتے ہیں حملہ کرنے کے صحیح موقع کا انتجار کرتے ہیں اور پھر اپنی تیکی چوچ کا استعمال کر کے عام طور پر ان کے پنکھو یا پونچ کے آسپاس یہ چونچ مارتے ہیں بوبی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹا پکشی اس کے پنکھو کو ساف کر رہا ہے یا پھر کچھ کیڑے کھانے کے لیے یہاں پر آیا ہے اس جانور کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ یہ کھون پی رہا ہے ایک بار جب کھون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو فنچ اسے جلدی جلدی پینا شروع کر دیتا ہے آسرے کی بات یہ ہے کہ بوبی سائد ہی کبھی اکرامک طریقے سے پرتکریا کرتے ہو کچھ سود کرتا ہو کا ماننا ہے کہ بوبی کو زیادہ درد محسوس نہیں ہوتا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چھوٹے پکشیوں کے بارے میں بوبی احساس سوستے ہوں گے کھونٹ پینے والے پکشی کا نظارہ چوکانے والا ہو سکتا ہے لیکن یہ اس بات کا ایک لیکنی ادارن ہے کہ پرچاتیاں سب سے تگڑے واتاورن میں کیسے ڈھل جاتی ہے وہ ایسا جانورج کرنے ہی کرتی بس انہیں ایسا کرنے کی جرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ انہیں جندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے جب دیوپ سوک جاتے ہیں اور بھوجن کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ عجیب ویوار جیویت رہنے کے لیے ایک مہتپون رننیتی بن جاتی ہے لیکن ویمپائر فنچ پوری طرح سے رکت چوسنے والا جانور نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا بارس کے موسم میں یہ کیڑے اور بیچ کھا کر جندہ رہتے ہیں گیلا پاؤگوز جیسے ناجک پاریستیتک تنتر میں ہر پرجاتی کا اپنا اسطان ہے اور ہر واتاورن چاہے وہ کتنا بھی اسامان نہیں کیوں نہ ہو اس کا اپنا ادھے سے ہوتا ہے ایک ہی پرجاتی کی چڑیا الگ الگ کھادے ستروتوں کے آدھار پر اپنے سریر میں الگ الگ ویسستائی پیدا کر پائی اور آج اس کی الگ الگ پرجاتیاں اس دیپ پر رہتی ہے اس سے آپ اندادہ لگا سکتے ہو کہ ایویلیوشن کیسے جانوروں کو رہنے والے علاقے کھانے کے ستروت کے آدھار پر الگ الگ آکار میں ڈھال دیتا ہے گیلا پاؤگوز دیپ سمو ایویلیوشن کے چمتکاروں کا ایک پرنام ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جیون سب سے آسرے جنک طریقوں سے کیسے انوکولیت ہو سکتا ہے ویمپائر پھنچ کہیں اُڑ لیکنی جیووں میں سے ایک ہے جنہوں نے ایک سادارن جگہ پر جیویت رہنے کا ایک طریقہ کھوز لیا ہے تو اگلی بار جب آپ ویمپائر کی کہانی سنیں تو یاد رکھیں اصلی خونچوسنے والے کالپنک کہانیوں کی چھایاں میں نہیں چھپے جانور یا جنگلوں میں جیویت رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور ویمپائر پھنچ کے معاملے میں جیویت رہنے کا مطلب ہے کسی ساتھی فکسی کے کھون کی اور بھڑنا پرکرتی ہمیشہ کی طرح ایک راستہ خوز لیتی ہے ویمپائر پھنچ کی کہانی گیلا پاگوس دیپ سموں کی کہانیوں کا صرف ایک ادھیائے ہے اگر ہم اس دیپ کو سنورد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں سنرکشت رکھنے کے انہیں سنرکشت رکھنے والے چل رہے پریاسوں کا سمردھن کرنا چاہیے کیونکہ ہر پرانی چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا یا عجیب کیوں نہ ہو پرتیو پر جیون کے سنتولن میں ایک اہم بھومی کانی باتا ہے